اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہیں آپ لوگوں کے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ لوگ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں سامنے بارلی رکھی ہوئی ہے جو اور ہم بنانے جا رہے ہیں تلبینہ جس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت بیان کی ہے کہ اس کے کھانے سے اس کے ہیلتھ وائز بہت زیادہ فائدے ہیں دل و دماغ کے لئے سیحت کے لئے تو یہ سیحت کا خزانہ ہے جتنی بھی بات کی جائے میرا خواہ سے کم ہے تو ہم نے یہاں پر اس طرح کے دو کپ یعنی یہ میجرنگ کپ ہے میں نے اس طرح سے دو کپ بارلی لے لیا جو کو ان کو واش کر کے میں نے رات میں سوک کر کے رکھ دیا ہے اور ہمارے پاس یہ دیکھیں واشڈ سوک کیے ہوئے ہیں بارلی ویسے تو لوگ اس کو ڈائریکٹ پوٹ بھی بناتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر پوٹ بڑھا لیا ہوا ہے لیکن ہم یہاں پر اس میں فیلحال دودھ ڈالیں گے دودھ کو پکائیں گے اور کیونکہ بارلی جو ہے تھوڑا دیر میں کلتی ہے لیکن پھر بھی یہ فور آورز فائف آورز ہو گئے اس کو میں سوک کیا ہوئے تو ہم پہلے یہاں پر دودھ کو کوک کرنے کے لیے ایمین بوائل کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو میں یہاں پر ایک لیٹر دودھ لے رہی ہوں جس کے لیے میں نے بڑا پوٹ یوز کیا ہے یہاں پر تو ہم یہاں پر اس طرح سے بھڑ کر دو یعنی ایک لودھ تک میں نے اس میں 1 لیٹر ملک ایٹ کر دیا اس کو بوائل ہونے تک ویٹ کریں گے اور ہم یہاں پر جو میں نے یہ بارلی لی ہوئے اس کو ہم ککر میں کک کر لیں گے 4-5 سیٹی لے لیں گے ویسل لینے کے بعد پھر ہم اپنے اس میں ملک میں ایٹ کریں گے تلبینہ اپنے آپ میں بہت ہیلڈی غزہ ہے بہت ہی زیادہ اس کے فوائد ہیں لیکن اس میں کچھ ہم یہاں پر آلمنڈ بھی ایٹ کریں گے یعنی کہ ڈرائی فلوٹس اور اگر آپ کے گھر میں لوگ نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس کے پوڈر فرم میں بھی سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ون ٹیول سپون سے تھوڑا زیادہ فرمانڈ کے فلیکس لیا ہوئے ہیں آپ اس میں کاجو بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑی سی میں کشمش ڈالوں گی یہ میں نے یہاں پر پسٹیشو یعنی پسٹا لیا ہوا جس کو میں تھوڑا سا سوپ کر کے بھی کٹ کر لوں گی اور اس کو میں صرف ٹاپنگ میں یوز کروں گی الائچی میں نے یہاں پر ہیفٹی سپون لی ہے جو کہ کسی ہوئی ہے آپ چاہیں تو اور بار ہی کس کو کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے خشبو زبردست آتی ہے اگر آپ کو نہیں کھانا ہے الائچی سے پرابلم ہے آپ اس میں وینیلا ایسنز بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے کہے میں نے پین خجور یعنی کی ڈیٹس لی ہوئی ہیں جن کو میں تھوڑا کٹ لوں گی اندر کیونکہ اس میں ابھی سیڈز ہیں میں نے نکالے نہیں ہیں تو میں ان کو اس میں سے سیپریٹ کر لوں گی اور یہ آرام سے آپ چھوڑی کے ہیلپ سے اس طرح سے اس کو کٹ لیجئے اور اندر سے یہ جو اس کی گھٹلیاں ہوتی ہیں سیڈز ہوتے ہیں ان کو ہم نکال دیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہم پیس کر لیں گے تو پہلے ہم اچھا میں جو شکر نہیں یوز کرنی ہے اس لیے ہم یہاں پر ڈیٹس یوز کرنا ہوں پوری نہیں یوز کریں گے اس میں سے قریب سات آٹھ ہم ڈالیں گے اور اگر آپ کو شکر یوز کرنی تو کریے ورنہ اتنے ہی اس میں اناف ہوتی ہے اس میں شگر اچھی خاصی ہوتی ہے ڈیٹس میں اور تھوڑی سی میں یہاں پر کشمش بھی ڈالوں گے جو گولڈن ریزن کہلاتی ہے جب ہمارا تلبینہ ریڈی ہو جائے گا تب ہم یہاں پر ہنی یوز کریں گے تو چلیں پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں دوٹھ دیکھیں یہاں پر ملک کھولنے والا ہے almost boil ہونے کو ہے تو میں یہاں پر اس میں آلمند ڈالے دے رہی ہوں تھوڑے سے روک لیتی ہوں اوکر سے ٹاپنگ کے لیے اور باپی الائچی اس میں اسے کر کے میں نے ڈال دیا ہے اور ہم نے یہاں پر ککڑ لے گیا ہے جس میں کہ ہمیں اپنے یہ بارلی یعنی جو کس کو میں نے سو کر کر رکھا ہے ان کو ڈال دیتی ہوں اور اس میں چار سے پانچ سیٹی لے دیتی ہوں کوکر میں ہم نے 2 کپس وارٹر ڈال دیا ہے اور اپنے 2 کپس میں نے جو چاہوں ہوں وہ ڈال دیا ہے بس ہم یہاں پر 5 سے 6 سیٹی لے دیں تو دیکھیں یہاں پر ملک جو ہے اچھے سے پک رہا ہے کلر چینج ہو گیا ہے ہلک ہلکا بادامی ہونے شروع ہو گیا اب میں نے یہاں پر 1 ٹیبل سپون اس میں ریزنس ڈال دیا ہے اور یہاں پر اب ہم پنکھ جو یعنی کے ڈیٹس ڈالنا ہے ساپ سے 8 ڈیٹ ڈال لیا ہے بچا لیا ہے ٹاپنگ کے لیے تو یہ نیچرل شگر کے ٹاور پہ ہمیں یوز کر سکتے ہیں آپ بھی اس طرح سے ریزن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر شگر تھوڑی سی یوز کرنا چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں ورنہ وائٹ کر دیں یہ واقعی ہلتھ کا خزانہ ہوتا ہے آپ اس میں چاہیں تو چارو مغز جو کہلاتے ہیں بیج فربوزے اور توری کے اور لوکی کے وہ بھی آپ تھوڑے سے ایکٹر سکتے ہیں یا اوروں کے کون میں بھی ڈال سکتے ہیں اور ککر میں دیکھئے اسی ٹی آ چکی ہے یہاں پر تو ابھی ہم نے اس کو دس سے منٹ کے لیے اسی سمر کو لگایا ہوا ہے اس کے بعد ہم پھر کھول کے آپ کو ڈکھاتے ہیں سو دیکھئے یہاں پر ہمارے جو جاؤں ہیں یعنی بادلی اچھے سے گل چکے ہیں اور اب ہم اس کو میرے خاص سے یہ ایٹی پرسنٹ تک تو دیکھئے گل چکے ہیں دبانے میں آرام سے اس طرح دب رہے ہیں بس یہ ایٹی پرسنٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو ملک میں کیونکہ یہ ملک ہمارے یہاں پر دیکھئے اچھا خاصا جو ہے ہیٹ ہو گیا ہے پکتے پکتے اب ہم اس میں اپنے جوئے کو ایٹ پک دیں گے اس طرح سے سو ہم نے یہاں پر دیکھئے سارے جوئے اس میں ایٹ کر دیا ہے بابل آنا شروع ہو گیا ہے تو پکنے کو چھوڑیں گے ابھی بھی کم سے کم سے 30 سے 40 منٹ لگیں گے پکنے میں تاکہ یہ اچھے سے ایک مل ہو جائیں اور دور ایک دم میش ہو جائیں پھر ہم اوپر سے آپ کو دکھاتے ہیں اس میں اور کیا ایٹ کرنا ہے دوستوں یہاں پر دیکھئے ہمارا تلبینہ بلکل ریڈی ہونے والا ہے ہمیں رشاوٹ کرنا ہے 2 سے 4 منٹ کی اور ضرورت ہے تھوڑا سا سکویسی میں میش کر دیں گے یہ دیکھئے اس کی کنسسٹنسی کتنا اچھی آئی ہے کافی ٹھیک ہے جتنا ہمیں چاہیے وہی اس کی بلکل کنسسٹنسی ہے بس اب ہم اس کو رشاوٹ کر کے دکھاتے ہیں ہم نے یہاں پر اپنا تلبینہ بلکل دیکھئے ریڈی کر لیا ہے ڈیکوریشن کیلئے جو ہم نے بچا کے رکھی تھی تھوڑی سی پنکھجور ڈیٹس اپنی ہیں وہ ڈال دیں گے اوپر سے اس طرح سے ہمارے آمنڈ فلیکس تھوڑے سے ہمارے یہاں پر جو پسٹیشوں ہیں یہ بلکل آپشنل ہیں اگر دل چاہے تو آپ ڈالیئے ورنہ آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں شوق سے لوگ کھاتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ڈالیئے گا تلبینہ ریڈی ہے بہت ہیلدی ہوتا ہے بہت سارے اس کے بینیفٹس ہیں جیسے پہلے میں بات کر چکی ہوں تو ضرور بنائیے جو ابھی ایک ingredient رہ گیا ہے اب ہم وہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمارا تلبینہ کافی حق تک کول ہو چکا ہے یعنی کہ ٹھنڈا ہو چکا ہے ہم یہاں پر ہنی ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ ہنی کے ضرورت نہیں جتنی آپ کو ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ اپنے اس کو ایٹ کیجئے تو انجوئے کیجئے آج کی ڈش اور ہمیں آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا ہماری ریسپیز آپ کو پسند آتی ہیں تو پلیز ڈو لائک این سبسکرائب مائی چینل اور آپ کے کومنٹس کا انتظار رہتا ہے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں سلام علیکم